لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم مناقب مولا علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کریں گے اس زبن میں حدیث کریمہ میں تو بہت سارے مناقب علی بیان ہوئے ہیں ہم ان میں سے چند ایک جمع کرنے کی ہاں کوشش کرتے ہیں پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت سعاد بن ابی وقاس ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی نسبت فرمایا تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے لیے حارون علیہ السلام تھے البتہ اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جس طرح حارون پیغمبر تھے تو پیغمبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ بات چیت ہوئی تھی تبوک کے موقع پر جس کو میں سیرت النبی کے درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو سے محبت ایمان کی علامت ہے اس زمن میں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے اس کو ذر بن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا یعنی کہ اگایا اور زی روح کو پیدا کیا نبی امی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا اور یہ وسیعت کی کہ مجھ سے یعنی علی سے صرف وہ شخص محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور علی تجھ سے وہ شخص بغض و عداوت رکھے گا جو منافق ہوگا اللہ یحبانی اللہ مؤمنون ولا یبغضانی اللہ منافقون تو جس کے چہرے پر اور دل میں شان علی سن کر تکلیف ہو جائے وہ اس کے نفاق کی علامت ہے اور مومن کی علامت یہ ہے کہ ذکر علی سن کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے حضرت سحل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے دن فرمایا میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خدا قلع خیبر کو فتح کرائے گا اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے گا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا جب صبح ہوئی تو تمام لوگ حضور کی خدمت میں امید لے کر حاضر ہوئے کہ وہ جھنڈا انہی کو ملے گا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا آئین علی النبی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کہا ہے آئین علی ابن ابی طالب فقالو ہوا یا رسول اللہ تو لوگوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں جشتکی عینی قالا فارسلو علیہ آپ نے فرمایا کوئی جا کر اس کو بلا کر لائے چنانچہ ان کو بلا کر لائے گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور وہ اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھی پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا سیدنا علی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں ان لوگوں سے یعنی دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری مانند مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی فطری نرمی اور آہستگی سے کام لو جب تک تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا یعنی اسلام کی طرف بلانا اور پھر بتلاو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر حق خدا کا کیا حق ہے خدا کی قسم اگر تمہاری تحریک و تبلیغ سے خداوند تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح تعلیم بتائی کہ ہم نے ہر حال میں رحمت کو گلے لگانا ہے تلوار سب سے آخر میں اٹھانی ہے ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں لیکن ہم حملہ کرنے والے نئی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کیا جب تک آپ سارے غزوات اٹھا کر دیکھ لیں سارے سرائے اٹھا کر دیکھ لیں کبھی میرے پاک نبی نے پہل نہیں کی میرے پاک نبی نے کبھی پہل نہیں کی اس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ عَلِيَ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور کہا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ اور علی ہر مومن کا دوست اور مددگار ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا اور امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے علی منی وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ اور میں علی سے ہوں اور میری جانب سے کوئی اہد نہ کرے اور نہ کوئی معاہدہ کرے مگر میں خود یا میری جانب سے علی تو اس کو امام ترمزی نے اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دیا یعنی دو دو صحابہ کو بھائی بنا دیا پھر علی آئے اور اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا آپ نے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی اور مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا یعنی میرے ساتھ کسی کی اخوت قرار نہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی غم کیوں کرتے ہو انتا اخی فی الدنیا والآخرہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو اللہ اکبر روایت کیا اس کو امام ترمزی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے باب میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ اِذَا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِي تو حضور سے جب میں سوال کرتا تو حضور مجھے عطا کرتے وَإِذَا سَكَتُو اور جب میں خاموش ہوتا تو اس وقت بھی دیتے حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنَا دَارُ الْحِكْمَتِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی حکمت کے گھر کا دروازہ ہے اس کو روایت کیا امام ترمزی نے اسی طرح حضرت جابر من عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی یعنی خفیہ طور پر آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی جب ان باتوں میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سے دیر تک سرگوشی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی ہے خدا نے ان سے سرگوشی کی ہے یعنی میں نے تو ان سے وہ بات کی ہے جو اللہ نے مجھے بتائی تھی تو اس کو امام ترمیزی نے بیان کیا یہ فضیلت علی ہے خاص فضیلت علی ہے کہ اللہ عزوجل اپنے پیارے حبیب کو ایسی بات بتائیں کہ یہ علی کو بتاؤ اللہ اکبر یہ بات صرف علی کے لیے ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا میرے اور تیرے سوا کسی شخص کو یہ جائز نہیں یہ تو ابھی صیرت النبی کے دروس میں بھی میں نے کور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے علی تیرے اور میرے سوا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں اس مسجد کے اندر آئے تو علی بن منظر کہتے ہیں کہ میں نے درار بن سرس سے پوچھا اس حدیث کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا یہ معنی ہے کہ میرے اور تیرے سوا کسی کو جنابت کی حالت میں اس مسجد کے اندر سے گزرنا جائز نہیں ہے اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک لشکر کو بھیجا جس میں حیدر کررار مولا علی بھی تھے ام عطیہ کا بیان ہے کہ علی کے چلے جانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی اللہم اے اللہ مجھ کو اس وقت تک مواط نہ دینا جب تک کہ تو مجھ کو علی نہ دکھا دے حتی ترین یعنی علی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اگلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں زوجہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین اہل بیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں رکھتا لا يحب علی منافق ولا يبغیده مؤمن اور مومن علی سے بغض وعدابت نہیں رکھتا اللہ اکبر اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے علی کو برا کہا کوئی اس نے مجھ کو برا کہا من سب علی احمد نے روایت کیا پھر ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تجھ میں عیسیٰ کی ایک مشابہت ہے یہودیوں نے ان کو برا سمجھا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر زنا کی تحمت لگائی اور نصارہ نے ان کو اتنا پسندیدہ اور محبوب قرار دیا کہ ان کو اس درجے پر پہنچا دیا جو ان کے لیے ثابت نہیں یعنی کہ خدا کا بیٹا بنا دیا اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ علی تیرے معاملے میں دو شخص یعنی دو جماعتیں ہلاک ہوں گی یعنی گمراہی میں مبتلا ہوں گی ایک وہ جو تجھ سے حد سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوگا اور دوسرا وہ اور وہ خوبیاں وضعان کرے گا تیرے بارے میں جو تجھ میں ہے نہیں اور دوسرا وہ شخص جو تیرا دشمن ہوگا اور تجھ سے دشمنی اس کو اس عمر پر امادہ کر دے گی کہ وہ تجھ پر بہتان باندھے اب غدیر خم کا واقعہ ویان کرتا ہوں حضرت برا بن عازب یہ بڑی ڈیٹیل میں غدیر خم میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں سیرت النبوی کے باب میں حضرت برا بن عازب اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر خم میں قیام بزیر ہوئے غدیر خم ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقعے یہ وہی مقام ہے کہ مکہ سے جب لوگ آتے تھے تو پھر یہاں آکے اس پوائنٹ پر آکے پھر سپریڈ آؤٹ ہوتے تھے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ مومنوں کے نزدیک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز و بہتر ہوں لوگوں نے ارس کیا ہاں یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیانا ہوں لوگوں نے ارس کیا ہاں یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ جس چخص کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے اے اللہ تو اس چخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس چخص کو اپنا دشمن خیال کر جو علی سے دشمنی رکھے اس کو میں نے آپ کو سیرت النبوی میں بھی بتایا ہے کہ حضور نے کیا کہا اللہم من کنت مولاہو فعلی مولاہو اللہم وعلی مولاہو وعادی من عاداہو اللہ اکبر اور اس چخص کو اپنا دشمن خیال کر جو علی سے دشمنی رکھے اس واقعے کے بعد حضرت علی نے عمر سے ملاقات کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے عمر نے ان سے کہا ابو طالب کے بیٹے خوش رہو تم صبح اور شام ہر وقت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے دوست اور محبوب ہو یہ کس نے کہا سیدنا عمر نے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت اللہ اکبر حضرت بریدہ کے اچھا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے لئے اپنا پیام بھیجا یعنی منگنی کا پیام بھیجا اللہ کے رسول نے اس پیام کے جواب میں فرمایا فاطمہ ابھی چھوٹی ہے پھر علی نے اپنا پیام بھیجا اور اللہ کے رسول نے فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا اور اس کو امام لسائی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبی کے اندر تمام لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا مگر علی کا دروازہ مسجد کی طرف واقعی رکھا اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں اللہ کے رسول کی نظر میں میرا اتنا مرتبہ تھا کہ مخلوق میں سے اتنا مرتبہ کسی کا نہ تھا سمجھائی کون کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہہ رہے ہیں لَمْ تَكُن لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ کے کسی اور مخلوق میں سے اتنا مرتبہ کسی کا نہ تھا میں صبح ہی صبح اللہ کی رسول کی اسلام کے جواب میں کھنکارتے تو میں اپنے گھر واپس چلا جاتا اور آپ نہ کھنکارتے تو میں گھر کے اندر چلا جاتا اتنی زیادہ بے تکلفی اتنا زیادہ اپنا پن اور کیوں نہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہو کا نام حضور نے رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہو بچپن سے حضور کے گھر میں پرورش بائے ہیں لوگوں کو تو ان کے ماں باپ بولنا سکھاتے ہیں لوگوں کی تو ان کے ماں باپ تربیت کرتے ہیں اور مولا علی کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی حضور نے خود فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کہتے ہیں میں بیمار تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر میری بوت کا وقت آ گیا ہے تو مجھ کو موت دے کر راحت انعیت فرما اور اگر ابھی میرے موت کا وقت نہیں آیا تو میری زندگی میں وسعت بخشش اور اگر یہ بیماری آزمائش اور امتحال ہے تو مجھے سبر عطا فرما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حسنا میں تشریف لے آئے اور فرمایا تو نے کس طرح کہا ہے پھر کہنا میں نے دعا کے الفاظ کو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے پاؤں سے مجھ کو ٹھکرا کر فرمایا اے اللہ اس کو عافیت فرما شفا بخش رابی کو شک ہے کہ آپ نے یہ الفاظ یا دوسرے الفاظ فرمائے حضرت علی کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد پھر مجھ کو یہ شکایت یا مرض کبھی نہیں ہوا امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ تو شان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ مربیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں تو قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کی مربیات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں میں حضرت علی سے روایات موجود ہیں تو شان علی بیان کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم نے تو بس کچھ موتی چنے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ شان علی سب کے سامنے واضح ہو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم